بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ بلکل فٹ فارٹ ہوں گے اور دعا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ایک ہمارے سبسکرائبر ہیں بہت پرانے میرے سبسکرائبر اور فالور ہیں بابر یہ پوچھتے ہیں کہ باہر ملک جو لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں بڑی گاڑیاں ٹریک ٹریلرز یہ سوتے کہاں پہ رہے ہیں رات کو اگر سوتے ہیں تو وہاں پر خطرہ تو نہیں ہوتا جہاں تک سونے کا تعلق ہے تو رات کو بھی جو ہے نا گاڑی میں سوتے ہیں اگر گرمی ہوتی ہے تو ایسی چلا کے سوتے ہیں اگر زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو پھر ہیٹر چلا لیتے ہیں گاڑی سٹارٹ رکھتے ہیں اور گاڑیوں میں ایسے ہیٹر بھی آج کل آ چکے ہوئے ہیں جو گاڑی اگر سٹارٹ نہ بھی ہو تب بھی وہ کام کرتے ہیں الیکٹریکل ہوتے ہیں تو رہی بات خطرے کی تو خطرہ کہیں کہیں ہوتا ہے ریاض سائیڈ میں جدہ سائیڈ میں خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ڈریور لوگ کیا کرتے ہیں سونے سے پہلے کھڑکیوں کو پٹے سے باندھ دیتے ہیں پٹا کیسے باندھتے ہیں وہ میں آپ کو بھی جیسے جو نظر آ رہا ہے ایک رائٹ سائیڈ کی کھڑکی ہوتی ہے ایک لیفٹ سائیڈ میں تو دونوں کی جو ہتھی ہوتی ہے جہاں سے پکڑ کر کھڑکی باندھ کی جاتی ہے وہاں سے پٹا گزار کر پھر مشین سے ٹائٹ کر دیتے ہیں اس طرح وہ یعنی کہ دونوں سائیڈ سے کھڑکی اندر سے باندھ ہو جاتی ہے تو کیونکہ ماسٹر چابی کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ کھول لیتے ہیں چور لوگ تو خطرہ تو ہوتا ہے لیکن یہ ایک حفاظتی اقدام ہے جو ڈریور کر کے سوتے ہیں باقی زیادہ تر خطرہ تقریبا نہیں ہوتا اور سونے کے جہاں تک بات ہے کہاں پہ سوتے ہیں تو سوتے ہیں گاڑیوں میں ہیں ڈیٹھ سو دو سو کلی میٹر کی رینج تک ہر جانبی دو سو کلی میٹر کے بعد کم از کم ڈیٹھ سو دو سو کلی میٹر کے بعد ایک پارکنگ ہوتی ہے جہاں پر آپ گاڑی کھڑی کر سکتے ہو سو سکتے ہو ریسٹ کر سکتے ہو تو یہ آپ کے سوال کا میں نے ایک تفصیلی جواب دی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے